ہیلو جی پیارے پیارے ویورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور جن پیارے ویورز نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو جی پلیز آپ جا کے تھوڑا سبسکرائب کر لیں مجھے اپنی بہن کو سپورٹ کریں تو جی آج آپ نے تھامنیل سے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اید ڈریس ڈیزائننگ اور شاپنگ پر آج کا جی میرا تھا کہ میں انڈر ٹین کے آپ لوگوں کو ڈریسز دکھاؤں گی اور میں ویسے شاپنگ اپنی ساری آن لائن ہی کرتی ہوں تو بڑے عرصے بعد میں جا کر شاپنگ کرنے نکلی آپ لوگوں کے لئے صرف تو جی سب سے پہلے میں آگئی ایتھنک تو ایتھنک مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایتھنک کی پرائسز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کے پرنٹس کٹس بہت اچھی ہوتی ہیں بہت کمال کی ہوتی ہیں گرلز کے لئے بہت اچھے ہوتی ہیں بڑوں ہر ایج کے لئے مجھے اپروپیرٹ لگتا ہے تو مجھے ایتھنک بہت اچھا لگتا ہے تو جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں سلیولیس ڈریسز پیچھ ہیں اور یہ مجھے بلو والا ڈریس بہت زیادہ پسند آیا تھا اس کی پرائس تھی نائن نائن ٹی نائن تھاؤزن نائن نائن ٹی تو آلموسٹ ٹین کے تو یہ بہت اچھا تھا فل لنس شرٹ تھی اور آپ کو بتا ہے آج کل فل لنس شرٹ کا ہی یا کہتے ہیں ٹرینڈ چل رہے اور یہ بھی بڑا اچھا تھا ریڈ میں مجھے بہت پیارا لگا مجھے سب سے پہلے نظر ریسی بھی پڑی بات جب میں نے اس کا ٹراؤزر دیکھا تو میری تو وہی ہو گئی کہ بھائی یہ ایک ہینوں نے کیا اتنی پیاری شرٹ کتنا سا پیکار سا ٹراؤزر تھا خیر یہ بھی ٹینکے کا تھا اب آتا ہے یہ وائٹ والا ڈریسی مجھے بہت اچھا لگا تھا وائٹ تو میرا فیوریٹ کلر ہے ایک تو مجھے بلیک بہت پسند اور ایک مجھے وائٹ بہت پسند ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس پر بتائیں کہ آپ لوگ کا فیوریٹ کلر کونس ہے تو جی اس پر بڑی ہی پیاری پھولوں کی کھڑھائی ہوئی بھی تھی کلر فل تو یہ مجھے بہت اچھا لگا ڈریس اور اس کی بھی پرائس ٹینکے تھی اور اب یہ تھرڈ پر آ جاتا ہے یہ ایک انارکلی فروک اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہم اگر رکھا تو بھی بہت اچھا تھا اور اب میں آپ کو ٹرائ آن کر کے دکھا رہی ہوں یہ بلو والا ڈریس یہ تو میرا فیوریٹ تھا ایت کے لیے بہت اچھا ہے بہت کھلا سا تھا اور بہت ایری سا تھا بہت کمفرٹیبل ایسا کپڑا تھا چپنے والا بھی بالکل نہیں تھا اور کلر بھی بڑا اکمال لگ رہا تھا ساتھ میں نے اپنی ہیلز لے لی تھی اور بس اس کے سائٹس پر اس طرح یہ لیس کی لیس امبروڈرڈ لیس لگی بھی تھی اور بہت اچھا ہے اس کا سمری پرنٹ تھا مجھے بہت اچھا لگا ہے ڈریس وار پرائس کے لیے حاصل بھی بہت اچھا تھا فیبرک بھی ٹین آن ٹین تھا اچھا میں دیکھ رہی تھی اس دفعہ کہنا لانگ شرٹس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی شورٹ شرٹس بھی آنے لگ گئی ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیں آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے مجھے تو لانگ شرٹس ہی زیادہ پسند ہیں اس سے نا انسان زیادہ سلم بھی لگتا ہے اور زیادہ الیگنٹ لگتا ہے تو پہلے میں شورٹ شرٹس بہت زیادہ پینا کرتی تھی پر اب میں لانگ شرٹس ہی پریفر کرتی ہوں اور دوسری میں آپ لوگ ایک اور ٹپ بتاتی جاؤں کہ جن لوگ کی لگز ہیوی ہوتے ہیں یا ان کا ویٹ کی لگز پر ہوتا ہے تو وہ سگرٹ پینٹس یا ٹائٹس کے بجائے ہیں پلازو پلازو تو نہیں سو گئیں گے کیونکہ کیو لٹس پریفر کریں کیونکہ کیو لٹس اور اس طرح کے کھلے کھلے سٹریٹ پجاما سے آپ کی جو ہے نا لوگ اور سلم لگتی ہیں تو یہ ایک ٹپ ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ میں یہ کام کرتی ہوں اچھا اب یہ سیکنڈ ڈریس میں نے پہنا ہے یہ وائٹ والا جو میں نے آپ لوگوں پیچھے دکھایا تھا اس کی بھی پرائز نائن نائنٹی تھی نائن تھاؤسن نائن نائنٹی تھی تو اس کی بھی مجھے بڑی پیاری کڑھائی لگی بڑا ہی کمال کا اس کا کپڑا بھی تھا بہت ہی ایری تھا اور بہت کمفرٹیبل تھا سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے سمرز میں کہ نا آپ کو کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے کڑھائیاں بھی ہوئی ہوں مگر ایسی نہیں کہ چپ چپ کے انسان پسینوں پسین ہو رہا اور انکمفرٹیبل بھی ہو رہا تو یہ مجھے بہت اچھی ڈریس لگیا آپ ضرور جا کے دیکھیں گا اب میں آگے تھی سنہ سفی ناس پہ سنہ سفی ناس پہ سیل بھی لگی ہوئی تھی مگر ایس اچھ کچھ تھا نہیں ان کی لیٹس کلیکشن بھی مجھے ٹھیک ہی لگی کچھ اتنا مجھے پیلنگ نہیں لگا سب سے اچھا ویسے مجھے یہ لگا تھا بلیک کلر کی فل لیندھ شرٹ تھی اب مجھے پتہ نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس مٹیریل کو خیر یہ اورگنزا تھا پرائیس میرے خیال میں ان کی ففٹین تھاوزنڈ تھی اور اس کے ساتھ ایک ٹراؤزر بھی تھا تھوڑا کھلا سٹائل کا سٹریٹ پینٹس ٹائپ کا ٹراؤزر تھا تو یہ بہت مجھے اچھا لگا خاص طور بلیک فلہ بلیک فلہ ہی کرتی مگر ویسے ڈینر وغیرہ پہ جا رہی ہے سمرز میں ویسے ہی آپ کے پاس اس طرح کا کلر ہونا چاہیے اب میں آگئی تھی جنریشن اور جنریشن نے تو مجھے اتنا ڈسپوائنٹ کیا یہ گندے گندے کلرز اور اتنے پرنٹ دیکھ کے تو میرا سر ہی گھوما جا رہا تھا آپ کو پتہ ہوگا آج کل کے سولیڈ کلرز کتنے این ہیں تو میں بھی ویسے سولیڈ کلرز زیادہ پہننا پسند کرتی ہوں مگر یہاں کی پرنٹیں تو دیکھ کر میرے تو سر چکرانے لگ گیا مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا جنریشن کا اگر آپ لوگ کو جنریشن پسند ہے تو مجھے بتائیں پہلے ایک زمانہ تھا میں جنریشن کو بہت زیادہ پہنا کرتی تھی اب آئی میں نشاہت اور نشاہت انٹر ہوتے ساتھی مجھے جوڑا بڑا ہی زیادہ پسند آیا اس پر cross stitch embroidery ہوئی بھی تھی یہ 3 پی سوٹ تھا اس کے اوپر یہ full roses والے cross stitch یعنی ریزائن ہوا تھے بڑا ہی کمال کا جوڑا تھا میں حال میں اس کی price تھی 12,300 سمتنگ اور اس کا نشات کی بات یہ ہے کہ نشات کھنا کپڑا بہت کمال ہے بہت fine quality use کرتے ہیں especially summers کے لیے تو best ہے اور ادھر میں آپ لوگ ایک اور tip دیتی جاؤں کہ آپ لوگ پتہ رہے سے summers میں جو clothes ہوتے ہیں وہ تھوڑے see through ہوتے ہیں تو آپ لوگ نہ اس طرح کی slips لے لیں یہ نشات پر بہت اچھی slips ملتی ہیں ان کی cotton کی بہت light weight بھی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں تو یہ بہت اچھا cover up کرتی ہیں آپ کو کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ نظر آ رہا اندر سے تو یہ میں recommend کروں گے اور اب ان کی collection کے بعد آتی ہے تو اید کی تو مجھے ایسے جتنا کوئی نہیں لگا کہ کوئی اتنی fancy collection آئی بھی ہو مگر ویسے میں نشات کے بعد کم لیتی ہوں مگر مجھے اچھے لگتے ہیں ان کے کپڑے تو ان کی مجھے white میں بڑی اچھے کپڑے لگ رہے تھے میں آپ کو جو پیچھے دکھائیں اور یہ والا dress تو مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اس کی mid length shirt تھی اور اس کا بہت ہی کھلا trouser تھا اور trouser پر بھی full embroidery ہوئی بھی تھی اور یہ مجھے بہت پیارا لگوا اس کا ڈوبٹا بھی بڑا خوبصورت تھا شیفون پر اس کا ڈوبٹا تھا ہلکی ہلکی embroidery بھی ہوئی بھی تھی اور پرائیس میرے خیال میں اس کی ڈوبھ تھاؤزنڈ تھی تو روبرٹک اینڈز پر تسلز بھی لگے ہوئے تھے تو یہ جوڑا مجھے بہت پسند آیا اور دوسرا مجھے یہ white والا بھی بہت اچھا لگا اس پر بھی بڑی پیاری embroidery وی بھی تھی اور یہ بھی two piece جوڑا تھا مگر بہت اچھا تھا اب جی صفائر پر آتے ہیں صفائر سے مجھے بہت زیادہ توقع تھی کہ بہت اچھے کپڑے ہوں گے اب سب سے پہلے انسٹیش دکھاتی ہوں ویسے میں صفائر سے کپڑے بہت کم لیتی ہوں اور انسٹیش میں ان برینڈز کے نہیں لیتی ہوں میں بریٹ فیر لے لیتی ہوں مگر انسٹیش تو بلکل بھی نہیں لیتی ایتھنیک نہ صفائر اچھا یہ جو ڈریس ہے نا صفائر کا یہ ون پیس ہی تھی اس کا کپڑا مجھے سمجھ نہیں بہت ہی کمال کا تھا میں شاید پتہ نہیں کون سا تھا مگر جیسے کہتے ہیں نا جس کریس فری فیبرک ہوتے ہیں جس پہ سلور ٹین ہی آتی تو یہ اس طرح کا مٹیریل تھا بہت اچھا تھا اس کی نیک لائن بھی بڑی پیاری تھی ایتھ کے لیے تو نہیں اتنا اچھا میں کہا ہوں اگر آپ چھوٹی موٹی دعوت کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا تھا اس کی نیک لائن بھی بڑی خوبصورت تھی اور پرائیس اس کی بات ہے تو پرائیس تھی اس کی ایٹھ تھاؤزن اور مجھے ایٹھ تھاؤزن بہت زیادہ لگی سفائر کے پتہ نہیں پرائیس کیوں اتنی زیادہ ہیں یعنی کہ ایک عام سی شرٹ ہے آپ اس کی پرائیس آٹھ ہزار رکھ رہے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے اتھنک بہت بیٹر لگتا ہے اتھنک کی پرائیس بہت اچھی ہیں اب یہ سفائر پر میں آپ لوگ کو تھوڑی ان کی ابائیہ کلیکشن دکھا رہی ہوں میں نے ویسے ان کی ابائیس کبھی نہیں لیا اور ہاں ابائیہ سے آدھا ہے کہ میں آپ لوگ کو اپنی ابائیہ کلیکشن دکھاؤں گی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ نہیں تو چلو اس سے نیکسٹ ویڈیو میں میں نے جگہ جگہ سے اپنے ابائیہ سے کٹھے کی ہیں ویسے میں بہت کم پہنتی ہوں یعنی کہ عمرہ کرنے چلی گی تو تب میں نے احج پہ اس طرح اپنی کلیکشن اس طرح بنائی میں نے دبائی سے لیا کچھ اور میں نے کچھ پاکستان سے لیا تو میں آپ لوگ کو ضرور وہ ویڈیو دکھاؤں گی اس میں میں نے بہت ہی کمال کمال کے ابائیہ سے اپنے کٹھے کی ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو وہ ویڈیو اچھی لگیا اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز یار تھوڑا اپنی بھین کو سپورٹ کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اچھا میں آپ کو دکھا رہی ہیں سفائر کے تھے ٹو پیس اور ٹری پیس پرنٹڈ انسٹیج کلیکشن یہ بہت زیادہ مجھے ریزنبل لگی ٹوئنی فائیو ہنڈرڈ ٹو تھرٹی فائیو ہنڈرڈ کے بیچ میں تھی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنی اچھی پرائز تھی اب آئے ہم خاڑی پر اور خاڑی میں ویسے مجھے آتے ساتھی یہ بڑا اچھا لگا دور سے جوڑا مگر جب میں نے اس کو پاس سے دیکھا ہے تو اتنی چھوٹی شرٹ تو میرا ادھر ہی موڈ آف ہو گیا مجھے خاڑی میں اور کچھ پسند نہیں آیا اس کے بعد میں آپ لوگ ایک شاپ دکھا رہی ہیں اس کا نام ہے سنگھار محل یہ صدر راولپنڈی میں ادھر سے میں ایک دو دفعہ کچھ چیزیں پرچیس کی ہیں جولری آئیٹمز میں نے لیے تو میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی تو ان کی بہت اچھی پرائیسز بھی ہوتی ہیں نیگوشیٹ بھی آپ کریں تو کر دیتے ہوں بارگن تو یہ میں نے لی تھی جیسے آج کل آپ لوگ بتا ہوگا زرکن ٹائپ بینگلز بہت چل رہی ہیں تو میں نے یہ لی تھی تو مجھے بہت اچھی قولیٹی لگیا انہوں نے بھی تک یہ بلیک نوئی ہے بلکہ میری بہن میرے سے چرا کے لے گئی ہے تو یہ بہت اچھی تھی تو یہ میں آپ لوگ کو ریکمینڈ کروں گے اس کے بعد میں چلی گئی ایسی ایس ساری اور میں نے دیکھیں کچھ ہیلز جا کے ویسے میں ہیلز اب بہت کم پہنتی ہوں بچوں کے بعد میرے جب سے بچوں ہیں میں اگر پہنتی بھی ہوں تو میں بلوک ہیل پہنتی ہوں اس سے نہ مجھے کمفرٹیبل بھی فیل ہوتا ہے اور تنگ بھی نہیں ہوتی تو جی بس میں اب گھر آگئی تھی اور گھر آگیا تھا ایک میرا پارسل تو میں نے یہ گلو بیگ سمانگوایا تھا ایک بیگ بلیک کلر کا لیدر بیگ اس کی پرائیس بہت ہی ریزنیبل تھی ویڈیوری مجھے ٹوئنی ٹو ہنڈر کا ملا اور اس بیگ کو مغانے کا پرپس یہ تھا کہ میرا بی بی بیگ خراب ہو گیا اور اب میں تھوڑا ڈیفرنٹ بیگ لینا چاہیتی مجھے نہیں اچھے لگتے بی بی بیگ پر کارٹون وارٹون بننے ہو مجھا اس طرح سالڈ کلرز پسند ہیں تو اس کی پرائیس بھی مجھے بہت اچھے لگی تھی اور اس اچھ میں اتنا کوئی بھر کے بی بی بیگ رکھتی بھی نہیں ہوں میں بہت کم چیزیں ڈالتی ہوں کپڑے شپڑے نہیں رکھتی فیڈرز وغیرہ پیمپر وائپس چھوٹی بیٹی کے دودھ کا سوان باقی بچے میرے بڑے ہو گئے تو اس اچھ ان کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی چیزیں رکھنے کے ساتھ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا پرائیس وائز تو بہت اچھا تو آپ بھی ان کی ویب سائٹ پر ضرور جائے گا اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گے اگر آپ نے ویڈیو میری یہاں تک دیکھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگوں نے لائک کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی جا کے فوراں سے لائک کر دیں میری ویڈیو آپ لوگ کی سپورٹ دیکھتے ہوئے ہی مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں اور ویڈیوز اپلوٹ کروں تو اس لئے مجھے سپورٹ کرتے رہیں اس کے علاوہ مجھے کچھ ریکمینڈیشنز دیں کہ میں اپنی ویڈیو کن ٹاپکس پر بناوں آپ کونسی ٹاپکس پر ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو مجھے اس کا کومنٹس میں لازمی بتائے گا تاکہ میں انہی کے ریلیٹڈ ویڈیوز بناوں اپنی تو مجھے ضرور بتائیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی جو میں نے ڈریس پرچیس کی ہے ایک دو عید کے لیے اور ان کے پرائسز تھوڑی زیادہ ہیں مگر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور کچھ ڈریس ڈیزائننگ ویڈیوز بھی دکھاؤں گی آئیڈیا سوری بتاؤں گی تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تھینکیو اللہ حافظ